اور اب آپ کو خبر دیں گے پاکستان کو تجارتی میدان میں بڑی کامیابی مل گئی ملکی برامدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی عالمی بینک نے آداد و شمار شاری کر دیئے عالمی بینک کے مطابق کرونا وبا کے باوجود عالمی مارکیٹ میں پاکستانی اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے روامالی سال جولائی تا اپریل اشیاء اور خدمات کی برامدات میں چھے آشاریہ دو فیصد کا اضافہ ہوا اشیاء کی برامدات میں مجموعی طور پر چھے آشاریہ سات فیصد اور خدمات کی برامدات میں تین آشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے عمر حیات ہم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حیات آگاہ کیجئے گا مزید کیا اپ ڈیٹ سے اس مطالق بلکل جی روامالی سال جولائی تا اپریل اشیاء اور خدمات کی برامدات میں چھے اشیاء دو فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ اب تک کی جو اگر برامدات کے حجم کو دیکھا جائے تو یہ اب تک قصد سے بڑا حجم سامنے آیا ہے اور اس طرح جو ہے اگر دیکھا جائے تو اشیاء کی برامدات میں مجموعی طور پر چھے اشاریہ سات فیصد اور خدمات کی برامدات میں تین اشاریہ آٹھ فیصد کا اضافہ ہوا ہے دس ماہ میں امریکہ کو پاکستانی برامدات میں بیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے برخانیہ کو پاکستانی برامدات میں بھی کو سولہ اشاریہ تین فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ جرمنی کو پاکستانی برامدات میں گیارہ اشاریہ سات فیصد اور نیذر لینڈ کو آٹھ اشاریہ چھے فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور افغانستان کو پاکستانی برامدات میں دو اشاریہ چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دو بوارے کیسے ہیں جن کو پاکستانی برامداد میں کمی ہوئی ہے ان میں ارزنٹائن ہے اور سپیر ہے جن کو پاکستانی برامداد میں کمی ہوئی ہے عمر بنیادی طور پر کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ برامداد میں اضافہ ہوا ہے ابتدائی طور پر تو کہا جارہا تھا ٹیکسٹائل سیکٹر سب سے اوپر ہے جس کی برامداد میں اضافہ ہوا ہے تو مجموعی طور پر کون کون سے سیکٹرز ہیں جس میں جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑی ہے بلکہ جی ٹیکسٹائل کے شعبے کے سمیت جو ہے وہ مشین بھی کی برامداد اور اس کے پاس آئی ٹی او ٹیلی کام کے شعبے میں بھی جو ہے وہ برامداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ٹھیک ہے عمر ہمارے ساتھ رہے گا اس پر مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ بہت شکریہ سابق وزیر خزانہ بہت بڑا حجم ہے جو برامداد میں پاکستان کے اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی صورتحال اور مارکٹ پوری انٹرنیشنل جو ہے وہ بلکل رکی ہوئی ہے کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی زیادہ بڑی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کرونا کے باوجود پاکستان کی ایکانومی جو ہے اس کو رکنے سے بچایا گیا سارے جو اکٹام تھے کرونا سے بچنے کے لیے اس کے ایس او پیس جس طرح سے بنائے گئے اور جس طرح سے ہماری فیکٹریوں کو چلنے کی اجازت دی گئی اور جس طریقے سے وہاں پہ پروڈکشن ہوتی رہی تو وہ ڈسٹربنس نہیں ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ایکانومی ماشاءاللہ سے ٹھیک چلتی رہی کیونکہ دنیا میں اس وقت ایک بچال آیا ہوا سب پروڈکشن سائٹ سے دسرپشن ہوئی تھی پروڈکشن تو اس میں ہمیں ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ملی جس کو ہمارے جو بزنس کمیونیٹی نے پوری طرح اس سے فیادہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ اوپر گئی ہیں ہماری جو سیالکورٹ کے جو ہیں ایکسپورٹ کے ادارے انہوں نے بڑے اچھی کارکرتگی دکھائی تو اوورال جو ہے ہر ایریا میں آئی ٹی میں اور جو چیزیں تھیں اس میں بھی ہمیں دوچی ملنے کو آ رہی ہے سو ایکنومک میلٹ ڈاؤن جو پوری دنیا میں ہوئا ہے وہ پاکستان میں ہماری اللہ کے فضل سے اس سے بچت ہوئی ہے بڑے حد نقصان ہو گیا آج کے ڈاؤن سب ابھی جو حدف اگلا رکھا جا رہا ہے وہ چھبیس آشاریہ آٹھ عرب ڈالر کے قریب ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی تسلسل رہا تو اس حدف کو بھی گورنمنٹ جو ہے اپنی پولیسیز کے ساتھ میٹ کر پائے گی دیکھیں میرے خیال میں اس وقت ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہے کہ ہم پاکستان میں بے پناہ انویسمنٹ دیکھیں اور اس کے نتیجے میں بے پناہ ایکسپورٹس بھی ہوں پیداوار ہو ہماری اپنے لوگوں کو روزگار ملے اور اس طرح سے غربت کو بھی دور کر سنگے تو بڑی ہی ایمپورٹنٹ اس وقت ہمارے لیے اپورچنیٹیز بن رہی ہیں اور اللہ کے کرم سے یہ اپورچنیٹیز جو ہیں اس کو بار کرے گا اور ہماری ایکانومک گروتھ بھی آئے گی اگلے سال جو ہے وہ پانچ ساڑھے پانچ سے اوپر جائیں گے اور دوزار تئیس تک ہم آٹھ پرسنٹ سے لگ بگ ہو جائیں گے اور اس میں سب سے بڑا جو اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے وہ انویسمنٹ اوپورچنیٹی ہے ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ انویس کرنا چاہ رہی ہے اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں بھی اب کچھ ہل جل ہو رہی ہے اور وہاں بھی انویسٹرز جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ انویسمنٹ اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہاں پہ شمار اپنا ریمیٹنسز دیج رہی ہیں یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں تو ایک بڑی اچھی ورچول سائیکل بن گئی ہے ایکنومک گروت ہو گوڈ گورننس ہو آپ کے جو ایز آف ڈوئنگ ڈیزنس ہے اس کو بیٹر کیا جا رہا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ ڈیزنس کو کم کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی کسی کو آپ کاسٹ آ پورڈ کر رہے ہیں آپ ہر وقت اوپورچنیٹی ہے کہ وہ انویسٹ کرے اور اس کا فائدہ اٹھائے بہت شکریہ ڈوکٹر سلمان شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقینی طور پر پاکستان میں اس وقت جو پولیسیز کا معاملات ہیں تیزی آ رہی ہے انویسٹمنٹ کے اندر اس کا ریٹن نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں